ہلو مومیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل بچوں کی مالس کے کئی سارے فائدے ہیں بچوں کا بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے ڈائیجیشن اچھا رہتا ہے نید اچھے آتی ہے بچوں کا فیزیکل گروہ اچھا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ویدر کی اکورڈنگ آپ بچوں کے لئے صحیح تیل کا چناؤ کریں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں بچوں کی مالس کس تیل سے کرنی چاہیے تو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتا ہے اس سے پہلے شیئر پڑھنا ہے تو چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے کوکونا ٹوائل گرمیوں کے لئے بچوں کے لئے سب سے بیسٹ ہوتا ہے کوکونا ٹوائل کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے بہت ہی لائٹ وائل ہوتا ہے جو کی باڈی میں بہت آسانی سے ایبزورب ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بچوں کی شیر میں تھنڈک بنا کر رکھتا ہے جسے بچوں کو گرمیوں میں ریس ایسے وغیرہ کی پروبلم نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ اس تیل سے آپ بچوں کی سرکی بھی مالش کر سکتے ہیں اسے کریڈل کیپ کی سمسیاں بھی کم ہوتی ہے اس کے ساتھ اب بچوں کے لئے ہمیشہ ایکسٹرا وارڈین کوکونا ٹوائل کا استعمال کریں جو کی نیچرل پروسس سے بنایا جاتا ہے اور کیمیکل فری ہوتا ہے اس سے بچوں کی سکن موسٹرائز رہے گی سپل رہے گی اور گلوئی رہے گی نیکس پوائنٹ ہے آمنڈ وائل گرمیوں میں بھی اگر بچوں کی سکن کاف ڈرائی ہوتی ہے تو پھر آپ بچوں کی مالش آمنڈ وائل سے کریں اس میں ویٹامین ای ہوتا ہے جو کی بچے کی سکن کو سوفٹ سپل بنا کر رکھتا ہے اور گرمیوں میں ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے آمنڈ وائل میں بچوں کے لئے بادہام روگن شیرن کا استعمال کریں یہ بھی کیمیکل فری ہوتا ہے نیکسٹ وائل ہے سینڈلوڈ وائل سینڈلوڈ وائل جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھ ہوتا ہے بچوں کے لئے لیکن یہ آپ 3 منت پلس بیبی کے لئے استعمال کریں اس کی ملتاسی ٹھنڈی ہوتی ہے ساتھی بچوں کو ریڈنیس ریسز کی سمسے ہوتی ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے بچوں کے شہر میں ٹھنڈک بنی رہتی ہے بچے کو نیند اچھی آتی ہے لیکن جب بھی آپ بچے کے لئے کوئی نیا تیل استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ پیچ ٹیسٹ ضرور کریں تاکہ بچوں کو اس سے کوئی باد میں پرابلم نہ ہو نیکسٹ وائل ہے فیگرو آئل یہ پھر مسٹرڈ وائل جو کی بچوں کے لئے سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ا گرمیوں میں بچوں کو سردی زکام ہو جاتا ہے اس کیس میں آپ بچوں کی مالش سرسوں کے تیل کو ہلکا گنگونا کر لیں اس میں تھوڑے سی لسن کی کلیاں ڈال دیں اور اس کے بعد بچوں کی مالش کریں اس سے بچوں کی سردی زکام کافی زلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں نیکسٹ وائل ہے ڈابر لال تیل ڈابر لال تیل کی بھی تاسی ٹھنڈی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ گرم بھی ہوتی ہے اس میں جو انگیڈینٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کے لئے بہت ہلدی ہوتے ہیں نیچورل ہوتے ہیں اس وائل سے مالش آپ کو بچوں کے چھے مہینے کے ہونے کے بعد یہ ہی شروع کرنا ہے اس کے ساتھ اس وائل سے آپ بچوں کی مالش روزانہ کر سکتے ہو گرمیوں میں تو مومیز آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ گرمیوں میں بچوں کی مالش نہیں کرنی ہے گرمیوں میں بھی آپ کو بچے کی مالش روزانہ کرنی ہے تاکہ بچوں کے گروت جو اچھی طریقے سے ہوتا ہے انکیو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور شانل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں